بہت بہت سواغت ہے جو تشجرہ ہٹ کے یہ خاص کارکرم آپ کا اپنا کارکرم اور بلکل علیدہ یونیک مولک ڈیفرینٹ یہی اس کارکرم کی ویسیستہ ہے اور اسی کے سہارے ہم زندہ ہیں ترک چاہیے آج یوت ہمارے ساتھ اتنا زیادہ اگر جڑا ہے تو صرف ترکوں کی دم پر اور کچھ ہمارے پاس USP نہیں ہے کچھ بھی ہمارے پاس uniqueness نہیں ہے شودی چھاتر ہوں جنمجات یوتشی ہوں تو کھوج لیتا ہوں آئی آج سوری پہ چرچہ کر رہے ہیں ویسے تو دن چندرگرہن کا ہے لیکن چرچہ ہم سوری پہ کریں گے کیونکہ یہ کارکرم صدا بہار کارکرم ہے یہ نہیں کہ گرہن بیتا تو کارکرم خراب اس کارکرم میں میں تاتکالک ویشید تب ہی نہیں لیتا ہوں کب بھی نہیں لوں گا آج کے پچاس سال بعد بھی اگر کوئی اس کارکرم کو دیکھے گا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور یاد کرے گا کہ یہاں کوئی پاگل جوتشی ہوا کرتا تھا سور کیا ہے آپ کی کنڈلی کا سور باپ ہے آپ کا اور سب سے زیادہ ہمیں کون دیتا ہے باپ دیتا ہے اس تن سے لے کر کے اس تن کے اوپر اور اندر ہر ایک جگہ پر باپ 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 سور 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 لوجیک کوئی کہے نہیں ہم تو ایسے ہی پیدا ہو گئے باپ تو سور ہمارا باپ ہے سور ہماری آتما ہے سور ہمارا جان پنچم بھاو کا نیسر کی کارک کالپروس کی کنڈلی میش لگن پنچم بھاو سنگھرا سور ہلکے میں لیے تھے کیا سور پنچم بھاو ہے سور ہمیں باپ بنانے کی قوبت رکھتا ہے آئیے نا پنچم بھاو سنتان کا سور ماں بنانے کی قوبت رکھتا ہے اس تریوں کے لیے پنچم بھاو بچے کا اور کیا ہے سور سور محبت ہے پنچم بھاو آئیے نا لوجیک پنچم بھاو بہت سمپل ترک ہے لیکن angle different ہے جوتش جرہ ہٹ کے یہی تو بولتے ہیں ہل جائیں گے اتنا شود پڑا ہوا ہے کبھی کتاب کھولبین کرو کھالی اس کارکرم کے ساتھ جڑ جاؤ یہ میں صرف جوتشیوں کے لیے کارکرم کرتا ہوں اس لئے عام لوگ سائد سمجھ کم پائیں گے اور جہاں تک مجھے پتا ہے میرے چینل کے جتنے لوگ ہیں more than 70% کو میں ایک آدھا جوتشی تو بنایئے دیا ہوں نہیں سب جوتشی ہیں اور ہر ہندوستانی کو میں تو کہتا ہوں کہ جوتش کا initial knowledge کمپلسری کر دینا چاہیے جندگی کو اتنا اسمود کر دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں تو سور اتنی شکتیوں کو لے کر کے ہمارے ساتھ جڑتا ہے تو آپ جس جگہ پر ہیں اس جگہ اب سوری آست تو ہر جگہ الگ الگ قائم پہ ہوتا ہے پورپ سے لے کے پشم تک پشم سے لے کے پورپ تک تو آپ جس جگہ پر ہیں جب وہاں پر سور استانچل کو جائے سور است ہونے لگے سنسٹ ہونے لگے آئیے پریوں گ بتاتے ہیں مجھا آئے گا آنند آئے گا ایک آک کا پتہ لے لیجے مدار آک دبل ایک کے گوگل ایمیج پہ ڈال کر اس کو دیکھ لیجے گا میں بھی آپ کے چھتر میں اس کا نام کچھ اور ہوں ہمیں جو پتہ ہے آک اکوڑ اور مدار یہ تین نام ہمیں پتہ ہے تو جو اتر پردیش آدھی اس دشا میں ہیں آود انچل سے ہیں ان سب کو پتہ ہے اس پتے پر ایک بوند دیشی گھی ٹپکا دیجی اور ایک ریشہ کیسر کا داہنے ہاتھ پہ رکھیں اور سورے دیو کو ایسے دیکھتے ہوئے سامنے رکھ دیجی نیتروں کو بندر کریں ڈوبتا ہوا سورج ہو بلکل ڈوبتا ہوا سورج ہو مطلب کچھ سیکنڈوں میں سورج ڈوب جائے اور اس سمیں مانگنا ہے اور جو بھی آپ کے اندر کا صد بھاو ہے ساتوک بھاو ہے ایک بار مانگ لیجیے گا اور اس سامگری کو وہیں کہیں پودھے کی نیجے جہاں آپ کھڑے ہیں کہیں رکھ دیجیے گا بھول جائیے گا بس نو پتھر انگلیوں میں پتھر نہ ہو جب آپ کام کر رہے ہو تب ہی نہیں کبھی بھی نہیں پتھر ستیا ناش کرتے ہیں اس پر ہم نے شو کیا ہے آپ سرچ کر لیجیے گا اور تبھی نو 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 جو تبیلیوں میں پہناگیو انگلیوں میں پتھر نیا یوگ یہ پیدا نہیں کرے گا اولیڈی یوگ ہے اسے آسان کرے گا اگزکیوشن میں انتر اتنا ہی ہے سادھی نہیں ہو رہی ہے مانگ لیجئے ہو جائے گی یوگ ہوگا تو ہوگا اپائے ہمیشہ ہونی کو آسان کرتا ہے نئی ہونی نہیں پیدا کرتا یہ بات دھیان میں رکھئے گا نہیں تو آپ ہی شکایت کریں گے ہم نے دوست دل کیا آپ کو فائدہ نہیں ہوا بھئیہ کنڈلی میں یوگ ہوگا تم نہ فائدہ کرے گا اب مردے کو دوا پلانے سے تھوڑے نہ بیٹھ جائے گا لوجک چلیے تاریخ بتا دیتے ہیں سات آٹھ اگست پونے رہیں گے نو دس اگست ممبئی رہیں گے ملنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ اس کا آرکرم پر دوا کر شیئر کر دیا کریں جو تشک کے جانکار جو بھی سیکھ رہے ہیں ان کے لیے رامبار رہے گا جرور کچھ نہ کچھ دیکھے جائے گا thank you namaskar شیرات شکریہ shot um